موسیقی اسلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز گورنر سندھ محمد عمران اسماعیل کی نیشنل پیپلز پارٹی اور جیوڈی کے رہنمان اور شہر و فروز کے جتوئی خاندان کی کراچی والی رہائش کا پر آمد میر رازی خان جتوئی اور میر بلال خان جتوئی نے گورنر سندھ کی آمد پر خوش آمدید کہا موجودہ سیاسی امور پر بات چیت بھی کی گئی جتوئی خاندان سے قریبی تعلقات رکھنے والے ذرائع کے مطابق جتوئی برادران پاکستان تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت اختار کرنے کے لیے قریبی دوستوں سے مشاورت کر رہے ہیں بہت جلد پی ٹی آئی میں بس ذابطہ شمولیت کا حتمی اعلان کیا جائے گا ایک بار پھر مشکور ہوں جہنہوں نے ہمیں یقین دانی کرائی کہ وفاقی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کر بھی رہی ہے اور کرے گی سندھ کے عوام کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ پیچھے گلی میں ہے وہاں پر ہمارا اکثر آنا جانا رہتا تھا اسے فیملی اور فرنڈز تھرڈ جنریشن ہے جتوئی صاحب کی فیملی کی جن کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں اور آج کا کھانا جو تھا وہ باس طور سے انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ جو سندھ کے مسائل ہیں جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز کے مسائل ہیں اس کے اوپر گختگو کی جائے اور پھر اس کی ایک جامعے رپورٹ بنا کے وزیراعظم کو دی جائے اور آج یہ بھی ہماری گختگو میں تیہ ہوا کہ جلد ہی جتوئی صاحبان کی جو فیملی میمبرز ہیں جو ان کا گروپ ہے وہ وزیراعظم کے ساتھ ملاقات بھی کرے گا اور اپنے سندھ کے تمام مسائل جس کا آج انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو تفصیل کے ساتھ وزیراعظم کے حوالے کیا جائے گا اور اس میں ان سے درخواست کی جائے گی کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی توجہ جو سندھ کو درکار ہے وہ سندھ کو دی جائے اس وقت سندھ میں لوگوں کی نظریں اور امید عمران خان کی طرف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو یہاں پہ سندھ میں بھی تبدیلی کا آغاز کر سکتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورا پاکستان اس وقت ہیلتھ کارڈ مل رہے ہیں گریب طبقے کو کسانوں کو کسان کارڈ مل رہے ہیں لیکن سندھ واحد صوبہ ہے جس کے غیر کاون کی وجہ سے سندھ میں ہیلتھ کارڈ نہیں مل سکے ورنہ آپ سب لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ سب کے پاس ہوتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو نیسیسٹی ہے دنیا بھر میں آپ دیے جاتے ہیں ہیلتھ کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ان گھرانوں میں جن کے پاس حریہ آمدنی کم ہیں